اسلام علیکم ناظرین رحمان ہیل ٹپ کے جانب سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدی یہ چلتے ہیں آج کی ٹپ کے جانب آج کی ٹپ جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے عام گھروں میں ہر تقریباً گھر میں جو ہے کہ یہ موسم کے حساب سے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے جی ہاں چھپکلیوں کا جو ہے کہ مسئلہ میکسیمم گھروں میں یہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے کہ چھپکلی جو ہے جہاں پہ موجود ہوتی ہے وہاں پہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے برتروں میں آپ کے کھانے پینے کی اشیاء میں یہ جو اگر خودانہ خاص تک گر جائے یا کوئی جو ہے کہ وہاں سے گزر جائے تو یہ کہ وہاں پہ اپنے سائیڈ افیکٹ آپ کو چھوڑ جاتی ہے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کو کچن کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اس موسم میں اور جو ہے کہ اپنی چیزوں کو ڈھاپ کے رکھیں اور اپنی چیزوں کا خاص خیال کریں اور خاص کر بچوں کی چیزوں کا استعمال جو ہے کہ وہ بہت احتیاط سے کریں اور آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے کہ چھپکلیوں کو گھر سے بگانے کے جو ہے کہ وہ تین نایاب طریقے ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں پہلا طریقہ کار جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہیں یہ طریقہ کار انتہائی آسان ہے اور اس میں آپ کو دو بینیفٹ مل سکتے ہیں ایک تو آپ کی گھر سے چپکلیوں کا ختم ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے کہ آپ کے گھر کی خوبصورت خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جو پہلا طریقہ کار ہے وہ ہے مور کے پر مور کے پر آپ لیں اور اس کو اپنے گھر میں مختلف جگہ پہ آپ جو ہے کہ وہ لگا دیں رکھ دیں تو اس سے آپ کے گھر میں ایک تو خوبصورتی کا اضافہ ہوگا اور دوسرا جو ہے کہ جہاں پہ مور کے پر ہوں گے وہاں پہ چپکلیوں جو ہے وہ نہیں آئیں گی اور آپ کو آج چھپکیلیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس میں آپ کو یعنی کہ دو بینیفٹ ملے کہ ایک آپ کو چھپکیلیوں سے بھی ختمہ ہو گیا اور دوسرا جو ہے کہ آپ کو جو گھر میں خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا طریقہ نمبر دو جہاں پہ چھپکیلیاں آتی ہوں جیسے کہ کچن خاص کر جو ہے کہ مصروف جگہ ہوتی ہے کچن اور باتروم وغیرہ یہاں پہ اکثر آپ کو چھپکیلیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں تو آپ اس ان خاص جگہوں سے چھپکیلیوں کے ختمے کے لیے گھر میں موجود ایک نارمل سے چیز جو آپ ناشتے میں صبح شام استعمال کرتے ہیں تو انڈا جی انڈے کا چھلکا جو ہے آپ مختلف جگہ پہ لٹکا سکتے ہیں یا آپ نے گھر کے مختلف ایریا کے اندر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ کچن اور واشروم کے ایریا میں تو وہاں سے بھی چھپکیلیاں جو ہیں وہ بھاگ جائیں گی اور آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی طریقہ نمبر تین جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے ہیں یپٹکس آئل کا ایک جو ہے کہ طریقہ ہے اور یہ بہت دبردست طریقہ ہے اس سے آپ کو دو بینیفٹ مل رہے ہیں ایک تو آپ کے گھر میں جو ہے کہ وہ بہترین اور پرفیوم والی خوشبو آپ کو جو کہ فیل ہوگی ہر جگہ پہ اور دوسرا یہ ہے کہ اس جو ہے کہ خوشبو سے یا اس آئل سے جو ہے کہ آپ کے گھر سے چھپکیلیوں کو خاتم ہو جائے گا یپٹکس آئل جو ہے کہ اس کو آپ کسی سپریے کی بوتل میں ڈال لیں اور جو اپنے گھر کی مختلف جگہ ہے کیچن واش روم اور رومز بغیرہ آپ وہاں پہ اس آئل کو سپریے کر دیں اور اس سے جو ہے کہ آپ کے گھر میں جو آئل کی خوشبو بھی آتی رہے گی اور دوسرا چھپکیلیاں یہاں سے بھاگ جائیں گی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کرتے رہیں سبسکرائب کے وٹن پر کلک چینل کو وزٹ کرتے رہے گی اور دوسرا چھپکیلیاں چینل کو وزٹ کرتے رہے گا